رب زلجلال نے وہ کچھ دیا کہ قیامت تک کی ٹیکنالوجیا کروڑوں چھلانگیں لگا لیں پھر بھی وہاں بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک اڑ رہی ہے کتنا علم دیا ہر لحاظ اب آج کے لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں تم یہ کہتے ہو یورپ اور ویسٹ کے گماش دو تم دیکھو تو سہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر امریکہ میں ریسرچ کے بعد ریسرچ کرنے والے نے کلمہ پڑھ لیا وہ حدیث اس اشرف المخلوقات کے دل کے بارے میں نہیں تھی بلکہ وہ تو مکھی کے پر کے بارے میں تھی تو جن کی گفتگو مکھی کے پر کے بارے میں کتنی میاری ہو ان کی گفتگو انسان کے دل کے بارے میں کتنی میاری ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی جا پڑے مشرط ہے کہ کھانا گرم نہ ہو گرم میں تو ایسے بھونی جائے گی کھانا گرم نہیں تھا مکھی جا پڑی ہے تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے کھانا وہ کھانا یہ آگے مرضی ہے کوئی کھائے یا نہ کھائے لیکن ٹپی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکھی کو ڈبو کے تو پھر بہر نکالو کیوں ڈبو کے نکالو عقل تو کہتی ہے کہ یہ گندی چیز ہے اسے فوراں نکالو اور سرکار فرما رہے ہیں کہ ڈبل کام کرو اسے پورا ڈبو کے بہر نکالو کیوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَإِنَّا فِي اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاعًا وَفِي اُخْرَى دَوَاعًا وَإِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ الدَّاعَ عَلَى الدَّوَاع اس کے ایک پر میں بیماری کے جراسی میں اور دوسرے میں اسی بیماری کو شفا دینے والے اس کو ختم کرنے والے جراسی میں اور وہ جب ڈبوتی ہے تو بیماری والا ڈبوتی ہے تو اس نے تو گرتے ہی اپنا کام کر لیا ہے بیماری والا پر ڈبو لیا ہے تو میرے غلاموں تم دوسرا بھی ڈبو دو تاکہ اس کی جو میند تھی کہ وہ بیماری تمہارے پاس لانا چاہتی تھی شفا اس نے چھپائی ہوئی تھی تو شفا والا پر ڈبو ہوگے تو تمہارا کھانا ٹپی طور پر صحت مند ہو جائے گا اب اس حدیث میں پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے آج جس وقت ہم یہ تقریریں کرتے ہیں جس سے پورے اسلام کا ہم دفاع کرتے ہیں دوسروں کی تو بات آپ نے دیکھ لی کہ ان کا نعرہ یہ ایک ہے یہود و نصارہ کا اور ان کا کہ نبی کو کن کی خبر نہیں تھی کن کا پتہ نہیں تھا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی لہذا دین کافی نہیں ہے اب ہمارے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع بعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں دوسرے کہتے ہیں ان کی علم بڑے تھے نماز کا تھا روزے کا تھا حج کا تھا زکاة کا تھا پروسی کی حقوق کا تھا یہ سارے نبوت کے لیے ضروری علوم ہیں غیب جاننا تو اس کا تو نبوت کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے کہ نبی غیبی جانے نبی چپا چپا جانے نبی ذرہ ذرہ جانے نبی ہارشہ کو جانے یہ نبوت کے لیے کب ضروری ہے تو میں کہتا ہوں ذرا یہ مکھی والی جو حدیث ہے یہ کیا نماز کے فرائض سے اس کا تعلق ہے یا زکاة کے نسان سے اس کا تعلق ہے یا حج کا کوئی فریضہ ہے تو سرگار نے کیا فضول کہا تھا نہیں یہ بھی آپ کی نبوت کے ان ہزار ہاں ارشادات میں سے ایک ہے کہ جس سے آپ نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی دلیلیں ادا فرمائی ہے اب آپ نے جو فرمایا امریکی ڈاکٹر ہے اس نے پی در پی ریسرچ کے بعد یعنی ظاہر ہے چلا تو یہ تھا کہ میں غلطی نکالوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مازاللہ کہ وہ چھوٹی سی مکھی کے چھوٹے سے پر کے بارے میں کیا کہے گئے لیکن جون جون آگے بڑا رستے کھلتے گئے بلاخر اس نے اپنا ریسرچ لکھا کلمہ پڑھتے ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنا علم دیا تھا کہ آج سائنس کی کتنی ترقی کے بعد کتنی ٹیکنالوجی آئی کتنے عجزے خرد بین دور بین اور کیا کیا دیوارچیوں میں ہم نے رکھ کے پھر ہمیں پتا چلا کہ مکھی کے پر کے اندر بیماری کے جراسیم ہیں ایک میں اور دوسرے پر میں اسی دیواری کو ختم کرنے کا علاج بھی ہے تو کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ جس آنکھ کے سامنے مکھی کے پر کے یہ چیزیں چھپ نہیں سکیں اس آنکھ سے بندے کا دل کیسے چھپ سکتا ہے اور کہتا ہے میں حیران ہو آج کے انسان کی کیوں نہ جانے تو رب زلجلال نے اتنا علم دیا کہ کبھی بھی ان کے جملے کا ایک عرض بھی خلاف واقعہ نہ ہو جو بھی پڑے جتنا بھی زور لگا لے بالاخر کلمہ پڑ جائے اگر زدی اور حٹ دھرم نہ ہو